اسلام علیکم وریکم بیک ریویو آن باکس آج آپ کا خوش نان آباز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کے لئے ایکسکرسیو بھی لے کے آئے ہواوے نووہ 3i کا ان دیپت ریویو اس ان دیپت ریویو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کر لیں گے کہ کہاں پہ ہواوے نووہ 3i کی فیچیز بہت ایکسل کی ہیں کہاں پہ یہ لیک کر رہا ہے اور کہاں پہ ہواوے نے امپرویمنٹ کی ہے اور کہاں پہ ہواوے امپرویمنٹ کر سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ 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 نیکس پہ بیل آئیکن ہوگا اس بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ جب میں ویڈیوز اپلوڈ کروں ان کا نوٹیفیکشن آٹومیٹکلی جنرٹ ہو کے آپ تک پہن جائے تو ویڈاوٹ فردر ایڈیو ہواوے نووہ 3i let's start سو گائز فائی فیچر جو ہواوے نووہ 3i ہے کہ مجھے پسند آئے ان میں نمبر ون جو ہے وہ اس کا ڈسپلی ڈسپلی آپ کسی بھی فلائشپ کے ساتھ compare کر سکتے ہیں یہ on par ہے اور second on ہے یہاں پہ full hd plus resolution آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے پلس یہاں پہ جو ڈسپلی ہے اس کے اندر آپ کو notch دیکھنے کو مل رہی ہے notch کسی حد تک کافی huge ہے اور prominent ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہواوے اس طرح دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو دو سنسرز کیمرہ کے نظر آ رہے ہیں ایک primary sensor ہے جو 25 megapixel کا ہے اور ایک secondary sensor ہے جو depth field کے لئے apply کرتے ہیں آپ یہ bokeh effects آپ کو دے سکتا ہے 2 megapixel کا sensor ہے اور بیچ میں ان کے infused ہے جو آپ کا earpiece ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ بیزرز بلکل non existent ہیں اور جو bottom chin ہے وہ آپ compare کر سکتے ہیں Vivo V11 کے ساتھ یا Oppo F9 Pro کے ساتھ تو جو chin ہے وہ کافی slim ہے اور اگر آپ compare کریں اس کو پی ٹونٹی لائٹ کے ساتھ تو جو chin ہے یہاں پہ کوئی branding دی نہیں چاہتی اور واسٹ ڈیفرنس ہے یہاں پہ اور جو chin ہے وہ بہت زیادہ slim ڈاؤن ہے اور آپ almost ایسے لگے گا جیسے یہ display جو ہے اس کی جو bezels ہیں وہ non existent ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ huawei کی جو build quality ہے وہ بہت solid ہے فرنٹ پہ آپ کو gorilla glass نظر آجاتا ہے دیکھنے کو مل جاتا ہے huawei کی طرف سے اور sides بھی اس کی almost curved ہیں تو mobile phone جب آپ hold کرتے ہیں تو کافی grip آپ کو solid provide کرتا ہے mobile phone کی back کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ almost resemble کر ہے پی ٹونٹی لائٹ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ سنسر ہیں وہ آپ کو vertically stacked نظر آئیں گے اور primary sensor جو 16 megapixel کا ہے right next to it 2 megapixel کا depth field sensor ہے جو basically آپ کو bokeye effects provide کر دے گا اور یہاں پہ آپ کو led flash نظر آجاتا ہے huawei کی branding نظر آجاتی باٹم پہ اور ایک fingerprint sensor بھی آپ کو back پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو circle ہے اس کے ساتھ ساتھ huawei نے یہاں پہ declare نہیں کیا کہ back پہ کونسا glass لگاو ہے but یہاں پہ جو glass ہے وہ almost آپ کو honor والی shining provide کر دے گا اور different light conditions کے اندر different color contracts آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو i think یہ وہی back ہے جہاں پہ seven layers infused کی گئی تھی huawei کی طرف سے اور یہ honor series کے اندر انٹریڈیوز کیا گیا تھا second features mobile phone جو مجھے پسند آئے اور جو کافی لوگوں کو appeal کرے گا users کو وہ basically اس کی internal storage ہے اس price range کے اندر یہ اتنی internal storage 128 GB آپ کو کہیں بھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی کسی بھی competitor کو یہاں پہ آپ کو 64 GB hardly کسی competitor میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ 128 GB کا ابھی تک آج تک کوئی mobile phone نہیں آیا اس price tag کے اندر اور اگر یہاں پہ آپ vivo v11 pro کو mention کریں گے تو اس کی جو price tag ہے وہ 50,000 ہے تو 50,000 plus range میں اگر آپ کو vivo v11 128 GB دے رہا ہے تو huawei والی جو ہیں انہوں نے excel کر دیا ہے اس price range کو اور منس کر کے 40,000 کی price range کے اندر آپ کو 128 GB مل رہی ہے اور 4 GB RAM مل رہی ہے جو more than enough ہے third features mobile phone کے جو مجھے پسند ہے وہ basically اس کا processor ہے یہاں پہ آپ کو Kirin 710 کا processor دیکھنے کو مل جاتا ہے جو huawei نے basically introduced کہتا تھا as a competitor to snapdragon 710 کا processor اور اگر آپ benchmark schools کو بہت ادا value دیتے ہیں یا importance رکھتے ہیں آپ کے لیے تو یہاں پہ آپ benchmark schools جو ہیں 710 کے compare کر سکتے ہیں almost to snapdragon 660 اور یہ 710 snapdragon کے تھوڑا lag کر رہے ہیں Kirin 710 جو اگر آپ compare کریں but numbers ہر چیز نہیں بتاتے آپ کو اور i think جب آپ overall mobile phone کو use کرتے ہیں تو آپ کا جو experience ہوتا ہے وہ آپ کو ہر چیز بتاتا ہے اور ہر چیز آپ سے بیان کر سکتا ہے تو basically یہاں پہ اگر آپ اس کو compare کریں اس کے predecessor کے ساتھ جو 659 کا processor تھا جو basically ہمیں Mate 10 Lite میں دیکھنے کو مل رہا تھا یا P20 Lite میں بھی دیکھنے کو ملا تھا تو یہ اس کے ساتھ اگر آپ compare کریں تو بہت زیادہ wisely improvement ہے اس کے ساتھ ساتھ ویورز میں یہ mention کرنا چاہوں گا کہ huawei کی طرف سے ایک frustration جو ہمیں users کو دیکھنے کو مل رہی تھی وہ basically یہ تھی کہ ہر mobile phone جو huawei یا honor والے introduce کر رہے تھے every two months ان کے اندر ہمیں Kirin 659 کا processor دیکھنے کو مل رہا تھا اور یہ processor almost ہمارے لئے ایسی بن گیا تھا جیسے ایک گرم مسالہ بریانی کے اندر آپ کو کھاتے وقت آپ کے موں میں آ جائے اور آپ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں یا لوگ اسے تنگ آکے frustrate ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ 659 کا processor تھا جس کے اندر اتنے issues تھے huawei کی طرف سے اس میں بیٹری کے issues تھے heating کے issues تھے پلس performance کے overall issues تھے لیکن پھر بھی huawei والے جو ہیں وہ basically ہمیں اس processor کو نگالنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار یہ processor آپ نے use کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی ہو جائے تو وائی فائی پرائم لے لیں وائی سائن پرائم لے لیں honor 7x لے لیں کوئی mobile phone لے رہے ہیں اس کے اندر آپ کو Kirin 659 دیکھنے کو ضرور ملتا تھا اس کے ساتھ جب یہ پی ٹوینٹی لائٹ کے اندر introduce کیا گیا تھا 659 تو یہ almost ایسے ریفیل ہو رہا تھا جیسے ہونڈا سیوک کی brand new body آپ کو دی جا رہی ہو اور اس کے اندر آپ کو کہا جائے کہ یار اس کے اندر مہران گینجن ہے تو بندہ جو تھا وہ frustrate ہو کے پاغل ہو جاتا تھا اور اسی طرح huawei کے users ہو گئے تھے اور وہ huawei سے switch کرتے جا رہے تھے کوئی Samsung پر جا رہا ہے کوئی Vivo پر جا رہا ہے یا کوئی Oppo پر جا رہا ہے تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ huawei نے finally وہ much needed change جو تھا جو ہمیں چاہیے تھا 710 کی shape میں وہ لاکے دیا ہے huawei nova 3 کے اندر یا nova 3 کے اندر اور i think huawei کو اب carry on کرنا چاہیے اسی tradition کو 710 کو ہر mobile phone کے اندر introduce کرنا چاہیے اور یہ کافی لوگوں کو appeal کرے گا huawei کی طرف سے ایک اچھا initiative ہے thank god آپ نے ہماری بات سن لی اور ہماری rant سن لی thank you huawei فورٹ فیچرز جو مجھے پرسند آئے huawei nova 3 کا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کے اندر جو اور ورال فیچرز دیا گیا ہیں آپ کو یہاں پہ آپ کو settings کے اندر آپ جا کے نوج کو hide بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نوج کے فین نہیں ہیں جیسے میں نہیں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ party mode بھی آپ کو دیا گیا ہے جہاں پہ آپ کے friends کے پاس بھی huawei nova 3 ہے یا nova 3 آئی ہے یا in fact honor 10 کے اندر یا honor play کے اندر بھی ہمیں یہ فیچرز دیکھنے کو مل رہا تھا کہ جہاں پہ آپ کوئی مبائل فون ہے اس کے اندر party mode ہے اپلیکیبل huawei کی طرف سے آپ ان دونوں کو connect کر سکتے ہیں اور at the same time جو music play ہو رہا ہوگا وہ sync ہو جائے گا یا video play ہو رہی ہوگی اس کی audio جو ہے وہ sync ہو جائے گی تو یہ ایک بہت ہی nice feature huawei کی طرف سے دیا گیا ہے ہمیں i think یہ ایک بہت nice feature ہے اور یہ appeal کرے گا ان enthusiasts کو جن کو مبائل فون کے اندر music کا بہت زیادہ شوق ہے مبائل فون کے external speaker کی بات کر لی جائے گا تو وہ کافی loud ہے crisp ہے کافی solid ہے اور کسی طرح کی distortion آپ کو نظر نہیں آجاتی base کافی solid ہے اور کافی deep ہے تو اس کی demonstration میں آپ کو دکھا جاتا ہوں external mic کی طرف so that's it guys hopefully آپ کو ایک idea ہو گیا ہو گیا کہ speakers کی آواز کیس طرح کیا ہے nonetheless آپ جب خود اس کو use کریں گے تو اس کی آواز آپ کو کچھ اور feel ہوگی اور mic کی طرف کچھ اور feel ہوگی so guys یہ تو ہوگے features جو huawei nova 3 ہے کہ ہمیں پسند آئے اور as a user آپ کو بھی پسند آئیں گے یا آپ کو appeal کریں گے اب بات کرتے ہیں ان features کی جو مجھے پسند نہیں آئے نہ وہ آپ کو پسند آئیں گے نہ وہ کسی اور user کو پسند آئیں گے تو ان میں جو number one feature ہے وہ basically آپ کو دیکھنے کو ملے گا at the bottom اور جب آپ charge کریں گے فون کو آپ بہت disappointed ہوں گے یہاں پہ کوئی بھی fast charging capability آپ کو نہیں دی گئی اور یہاں پہ micro usb پورٹ آپ کو دیا گیا ہے اور اگر آپ اس کو compare کریں اس کے family member p20 light سے جو almost ایک سال پرانا موڈل ہے اس کے اندر type c کی پورٹ دی گئی تھی اور fast charging بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی تھی تو i don't know why huawei نے یہاں پہ آپ کو 710 کا processor دیا ہے جو بہت ادا capable ہے but fast charging یہاں پہ introduced نہیں کی گئی even though کہ price range کے اندر آپ کوئی mobile phone اٹھا کے دیکھیں ان سب کے اندر fast charging available ہوگی آپ میں بالکل ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے آپ کو شادی پہ بلائے گیا ہو و huawei کی طرف سے اور کھانا نہ دیا گیا ہو سیکنڈ فیچر جو موڈل فون کا مجھے نہیں اپیل کیا guys وہ basically اس کا back primary sensor ہے یہاں پہ 16 Megapixel کا sensor دیا گیا میں back پہ اگر آپ اس کو compare کریں تو یہ almost آپ compare کر سکتے ہیں P20 Lite کے جو back sensor ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ imaging quality جو ہے وہ تھوڑی سے enhance کی گئی ہے software کی وجہ سے اور AI imaging کی جو implementation ہے یہاں پہ آپ کو وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سے imaging quality جو ہے وہ enhance ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو compare کریں اس کے competitors کے ساتھ جیسے کہ OPPO ہے یا Vivo ہے تو وہاں پہ بھی almost ان کے بھی جو imaging quality ہے وہاں پہ وہ lack کرتے ہیں اور اسی طرح اس mobile phone کے جو lacking i think جو point ہے وہ basically اس کا primary sensor ہے اگر یہاں پہ ہمیں introduce کیا جاتا 20 Megapixel کا Huawei کی طرف سے یا 24 Megapixel کا camera sensor اور اس کے ساتھ ایک depth fill کا sensor دیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیا ہے almost اور i think imaging quality کافی enhance ہو جاتی اور یہ mobile phone جو ایک بہت زیادہ broad spectrum پہ لوگوں کو approach کرتا اور i think کہ یہاں پہ جو capability تھی اور AI کے جو software یہاں پہ introduce کیا گیا ہے جو بہت ہی بہترین ہے میرے خیال سے اور جس میں scene detection بھی ہے وہ کافی زیادہ enhance کر دیتا اس image کو اور یہ mobile phone جو تھا یہ کافی excel کر سکتا تھا third feature جو مجھے نہیں پسند ہے جو بہت ہی small ہے اور minor سا feature ہے لیکن وہ i think بہت زیادہ value create کرتا ہے ایک user experience جو enhance کر سکتا ہے وہ basically اس کا hybrid slim slot ہے اس mobile phone کے اندر آپ کو hybrid slim slot نظر آجاتا ہے جہاں پہ آپ دو sims use کر سکتے ہیں but آپ micro sd use نہیں کر سکتے at the same time اگر آپ micro sd use کر رہے ہیں اور ایک sim use کر رہے ہیں تو آپ دوسری sim نہیں use کر سکتے اسی کے ساتھ میں mention کرنا چاہوں گا کہ جو اس کے competitor ہے directly جو کہ Oppo f9 اس کے اندر آپ کو hybrid slim slot دیکھنے کو نہیں ملتا وہاں پہ آپ آپ دو sims بھی use کر سکتے ہیں plus micro sd be at the same time use کر سکتے ہیں تو اوپو والوں نے ایک بہت زیادہ اچھا solution تیار کیا تھا دو sims کے لئے اور micro sd کے لئے اور huawei والے کر سکتے ہیں but i don't know why کہ یہاں پہ انہوں نے introduce نہیں کیا ہوا کیونکہ y7 prime کے اندر میں نے وہ feature دیکھا ہے اور i think huawei کو introduce کرنا چاہے more mobile phones میں especially ان users کے لئے جہاں پہ ان کو جو micro sd بھی زیادہ پڑھتی ہے plus دو sims وہ بھی ایک ساتھ وہ use کر رہے ہیں لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کو counter huawei نے اس طرح کیا ہے کہ اس کی جو internal storage ہے اس کو بڑھا کے 128GB کر دیا ہے جو کہ اوپو کے f9 میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تو یہاں پہ انہوں نے counter تو کیا ہے but پھر بھی اگر huawei کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا تو i think یہ mobile phone وہ بہت زیادہ the strong competitor ثابت ہو سکتا تھا opo f9 کے مقابلے میں so guys یہ تو features ہو گئے جو ہمیں پسند آئے اور جو features ہمیں نہیں پسند آئے اب as a user آپ کیا demand کرتے ہیں اس mobile phone سے کیا expect کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل discussion کر لیتے ہیں آپ سے overall اس mobile phone کا experience کیسا رہا اس کے بارے میں میں آپ کو یہ کہنا جاؤں گا کہ یہ mobile phone جو ہے یہ i think ایک بہت solid contender ہے اور اس price point کے اندر یہ bank for a buck ہے i think اور کچھ چیزوں کو آپ کو trade off کرنا پڑے گا جیسے کہ fast charging ہوگی لیکن ان کے trade offs پہ آپ کو huawei کی طرف سے internal storage دی جا رہی ہے ram دی جا رہی ہے ایک بہتر processor دیا جا رہا ہے camera experience دیا جا رہا ہے تو کافی چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک بہت اچھا experience overall i think اور یہ کافی لوگوں کو appeal کرے گا اور اس price point میں i think 128 GB کسی اور mobile phone کے اندر نہیں آپ کو ملے گی دیکھنے کو اور یہ ایک بہت strong competitor ہے i think اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ huawei والوں نے یہاں پہ جو کلرز انٹروڈیوز کی ہیں وہ بہت زیادہ بہترین ہیں اور یہ جو انیشیٹیف ہے کلرک والا کلر والا huawei کی طرف سے ایک بہت اچھا اور بہت زیادہ براؤڈ سپیکٹرم پر لوگوں کو اپیل کرے گا especially ان لوگوں کے لیے جن کو کلرز جیسے کہ میں ہوں اس کے اندر dependا بھ silENCE دیکھنے کو مل جائے گا وائٹ کلر بھی دیکھنے کو مل جائے گا بلو رAlex بلو اس طرح کا یہ کلر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پلاس ایک بلو آپ کو دیکھنے کو ملے گا بیسکلی تیل کلر ہے اور گولڈ کلر میں بھی یہ موبائل فون آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اس موبائل فون کے اندر جتنے کلر ہیں i think یہ ہر بندے کے لیے ایک اپنا پرسنلائز فیورٹ کلر ہو سکتا ہے اور وہ اپنے پرسنلائز فیورٹ کلر کو جوز کر سکتا ہے اس موبائل فون کے اندر گیمنگ ایکسپرینس کی بات کی جائے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ گیمنگ ایکسپرینس کافی اچھا تھا اور اس میں کسی طرح کا بھی لیگ مجھے دیکھنے کو نہیں ملا گینس کے اندر اور موبائل کہیں پہ بھی ہیٹ اپ نہیں ہوا موبائل کو میں نے چارج نہیں کیا ایس اوٹ او باکس جو تھا اس کی بیٹری جو تھی بیٹری ٹائمنگ وہی رہی ہے اور اس کو میں نے بھی تک فرسٹ چارج نہیں کیا لیکن اگر اس کو آپ چارجن پر لگاتے بھی ہیں تو اس میں فرسٹ چارجن آپ کو کسی طرح کے دیکھنے کو نہیں ملے گی ایکسپیکٹ کریں نورمل چارجن فائی وولٹ 2 امپئر پہ ای تھیم کہ آپ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس کو یوز کر دیکھنا چاہیے اس کی جو کپیبلیٹیز ہیں وہ کافی اچھی ہیں اور آپ کو بہت دا اپروچ کرے گا مبائل فون so that's all for now guys in this review and until next time this is your host حسنان عباس signing out take care